ہم بچڑا باندھ کے اوپر آئیں کحرام مچاوتا گھر کے اندر کحرام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی بھائی اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست اسامہ بھائی کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ اور ارم ارم آپ کے دوست ہیں یہ ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے گھر پہ جو ان کا شوق ہے انشاءاللہ وہ آج آپ کو دکھاتے ہیں اسامہ بھائی جن کا نام نہیں لیا کل ویڈیو میں یاد آیا کل کی ویڈیو میں نام لیا ہے جا کے چیک کریں اسامہ بھائی نراز ہو جائیں گے ان کا موجود نہیں تھے لیکن پھر بھی آپ کا نام لیا ویڈیو کے اندر تو خیر اسامہ بھائی کے ماشاءاللہ شوق آپ لوگوں نے پورا سالی دیکھا ہے لیکن ہم تو سال میں ایک مرتبہ ان کے گھر پہ جب آ رہا تھے ہیں جانوات تماما کے چکر لگاتے ہیں اور ان کا ایک شوق دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ بکرے بھی ہیں اور جو ہے نا وہ بچڑے بھی بچڑا بھی ہے بچڑی بھی ہے لیکن آج کی ویڈیو میں خاص بات یہ ہے کہ جو حمزہ ہے نا ماشاءاللہ انہوں نے بچڑے کو ایسی محبت دی ہے ایسا پیار کیا ایسا ٹرین کیا یہ ان کا دعویٰ ہے میں نے بی بھی تک دیکھا نہیں ہے اب دیکھنا ہے کہ بچڑے کو بولتے ہیں اور وہ بیٹھتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے یہ تو ابھی میں نے ایک اپنا الیکٹرونک میڈیا کے چینل کے اوپر میں نے دیکھتی تھی ویڈیو ایک بیوپاری بٹھا رہا ہے بچڑے کو بول کے تو بیوپاری تو چلو پورا سال ٹرین کرتا ہے لیکن اگر اس بچے نے بٹھا لیا دو چار دن کی ٹریننگ میں تو تو کوال ہو جائے گا تو سٹارٹ اسی سے ہی کرتے ہیں لیکن پہلے جانور دیکھ لیتے پھر اس ایلومنٹ کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی کیسا بچڑا لگا کیسی پرچیزنگ ہوئی اور داتوں میں کتنا ہے ساری ڈیٹیلز بتائیں گے ذرا یار یہ چار داتوں میں اچھا ماشاءاللہ اور اس کی جو پرچیزنگ اس کی بہت لمبی سٹوری ہے اچھا اچھا یہ ہمارا چلا ہے دو دن اچھا ماشاءاللہ اور اس سعودے میں تھے حمزہ اور سین بھائی حمزہ کی پسند کا ہے نا یہ بھی ماشاءاللہ اور انتہائی شریف بچڑا انتہا سے زیادہ ماشاءاللہ شریف بچڑا اور مجھے جو آپ نے پیسے بتائیں اگر آپ بولیں تو میں پبلکلی بتا دوں نہیں تو میں اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ زین بھائی نے جانا وہ گفت کیا ہے اسامہ بھائی اور بول کے کہے گے گفت ہے یہ گفت ہی ہے ایکچوال میں جن پیسوں میں انہوں میں نے لیا ہے نا میں بولوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ منڈی لوٹ لی میں کہوں گا کہ فارم لوٹ لیا ہے ماشاءاللہ تو بھائی یہ بہت ہی مناسب پیسوں میں ماشاءاللہ جو سٹوری شروع ہوئی تھی نا جی 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 اس بار تو آپ کو جیسے شروع سے بتائیں کہ ہمیں ابو یہاں پہ ہیں نی پاکسان میں چچا چچی بھی نہیں ہے صحیح ہے یہ سٹوری جو شروع ہوئی تھی ہم نوندرے بچڑا بڑی شدت سے بھی اچھا بھی اچھا بھی میں نے بتائی اپنے کیا پھر ایک live عرام تمہیں آجا پھر آپ نے کیا تھا ایک live اس میں میں نے آپ کو اس میں فون بھی کہلا جہن بھائی کوئی فون کے لیے چینہ آتا اورہی یہ تھا وہ ریپیٹ نگلوہ آیاتا زین بھائی زیادہ بچڑا ایک لو سےتاہی اچھا 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 ماشاءاللہ چلو یہ تو خیر ایک oner کی بات ہے کہ آپ کو لائف سے پسند آگیا ماشاءاللہ بچڑے کو تھوڑا سا کھلوائیں گے ووک کریں گے اور اس کے بعد پھر حمزہ کو بولتے ہیں کہ بھئی ٹرائے کرو بٹھا کے دکھاؤ ننے شوقین ہمیں ذرا بچڑے کو بٹھا کے دکھاؤ چلو پہلے بٹھا کے دکھائے گا چلو بٹھا کے دکھاؤ بھئی بٹھا کے دکھاؤ اگر بچے نے بٹھا دیا نا تو یہ تو اینڈ لیول ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن یہ بات حقیقت ہے مجھے کل ہی اسامہ بھائی آئیتیں میرے گھر مجھے انوائٹ کرنے کے لیے تو کل ہی اسامہ بھائی نے مجھے بتایا کہ حمزہ جو ہے نا وہ بچڑے کو بٹھا رہا ہے پیار کر کر کے اور آپ آکے دیکھئے گا ضرور تو میں نے کہا لازمی چکر لائیں گے اسامہ بھائی ماشاءاللہ پرنس نام رکھا ہے ماشاءاللہ 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 بھائی فل کوشش ہو رہی ہے در سے دکھاؤ تو کیسے پیار وی آر کر رہا ہے مکھن لگایا جا رہا ہے اس کی مالش ہو رہی ہے بقائدہ خدمت ہو رہی ہے آجا بھائی آجا ماشاءاللہ اسی سے ٹرائے کریں اس سے بیڑے مجھے تو مجھے تو مشکل ٹاسک لگ رہا ہے جیسے ویڈیو سٹارڈ ہونے سے بہلے مجھے حمزہ نے بولا تھا کہ بھائی مجھے ایک گھنٹہ لگ جائے گا ہم نے بولا ہارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے آپ ٹرائے کریں اگر آپ نے کر لیا تو مزہ آ جائے گا لیکن یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بچے کے شوق کا لیول دیکھیں اتنا بڑا بچڑا ہے لیکن بچے میں ایک فیصد ڈر نہیں ہے شوقینوں کے بچے بھی شوقین ہوتے ہیں ماشاءاللہ عزت کا سوال ہے رمزہ فل بحینت کرو کوشش کرو بولو پیٹھو بھا بیٹھاو اس کو بلو بیٹھو اب سوال پیچھے ہو بیٹھاو 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 لائٹ سے گبرا رہا ہے بیٹھاو بیٹھاو پرنس بیٹھاو اسی سو جائے گا بیٹھتا بھی جانا وہ آکے گودھ میں بیٹھتا ہے اچھا ماشاءاللہ 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 آپ بیٹھائیے بیٹھاو چلے آپ مجھے کوئی کلپ اس کا بنا کے بھیج دیا گا آہا تو میں ساتھ میں بیٹھنے کے موڈ میں ہے بیٹھو 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 سب بیٹھ گئے پرنس تمہارا انتظار ہو رہا ہے میں بھی بیٹھ گئے بیٹھ گئے بیٹھ گئے بیٹھ گئے یہ ہی ہوتا ہے جانوروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے آف کیمرہ جو عرکت کرتے ہیں وہ آناؤنس کرو تو آن کیمرہ آتی جانب آپ کی بیٹھت ہی کرا جاتے ہیں بیٹھو 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 ایک ہمارے دوستیں ہم ان کو بھی انٹروڈیوز کرا دیتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا چینل آپ نے ابھی ابھی سٹارٹ کیا ہے میں نے ابھی ابھی سٹارٹ کر رہا ہے میرے چینل کا نام بیسکلی اپ ڈیٹ ہے اور آپ نے ابھی ایک کوریج مانی بھائی کے فارم کی کر لی ہے میں نے ملیر کی کر دی ہے نورڈن بائی پاس ہی کر لی ہے چلو بیسٹ آف لکھ بھائی آپ نے ان کے چینل کا نام سن لیا تو آپ ان کو سبسکرائب کریں ان کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے لیکن بہرحال اب وہ بیٹھے نہ بیٹھے وہ ایک الگ بات ہے لیکن محبت جس طرح سے وہ آ کے پیار کروار ہے اسی سے پتہ چل رہی ہے کہ ماشاءاللہ بچڑے کو پالا بھی بڑے پیار سے کیا ذرار گیڑل فارم پہ اور پھر یہاں پر بھی اس محبت کو کنٹینیو کیا گیا ہے ماشاءاللہ تو بچڑا جو ہے وہ اپنا فل ایک محبت کا اظہار کر رہا ہے اگر یہ بیٹھے گا بعد میں بھی کبھی اس کے بٹھانے پہ تو میں وہ کلپ اگر دیں گے تو ساں بھائی تو میں ٹیچ کر دوں گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ سکون دیکھ رہے ہیں کیسا سکون ہے بچڑے تو ماشاءاللہ اور ہم آپ بھی دار آئیں تھوڑا سا تھوڑا سا ہٹی ہوگا ماشاءاللہ روز گندے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے ماشاءاللہ 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 موڑ نہیں ہے مجھے دے دیں گے انشاءاللہ میں لگا دوں گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حمزہ جو ہے وہ اتنے مننے مننے سے شوفین کیسے اس کو چلا رہے ہیں اتنے بڑے بچڑے وہ ماشاءاللہ اب یہ جو محبت اور یہ جو ایک پیار ہے یہ اسی طریقے سے اس کو جو ہے نا ضرار گیڑل فارم پر پالا گیا اسی محبت سے اسی پیار کے ساتھ اور وہی پیار جائے ماشاءاللہ یہاں کنٹنیو ہو رہا ہے تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین پلائی بہترین چوائس اسامہ بھائی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب حمزہ تھوڑا قریب سے پکڑیئے تھوڑا قریب سے پکڑیئے بچڑے کو ماشاءاللہ حمزہ کو دو مزے لگ گئے ماشاءاللہ چلا جا رہے ہیں ماشاءاللہ آجائی ہمزہ آجائی ہے چلو بھائی چلو 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 پرینس چلو چلو بھائی چلو ماشاءاللہ 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 یہ بتائیں کہ مانی بھائی کے فارم سے کیا لے کر آئے یہ سوال میں نے آڈینس کی طرف سے پوچھا ہے کیونکہ وہ آڈینس یہ بولے گی کہ پورا سال پلوایا تو صحیح ہے کریم سکیٹل فارم سے لیکن لے کر کیا آئے ہیں کریم سکیٹل فارم پہ بادشاہ ہمارا تھا جی جی تو لال بادشاہ نہیں بادشاہ لال بادشاہ ہوتا ہے لیکن پہ کیا ہوا پھر امی اببو کا بھار جانے کا پلان بن گیا اچھا چھے ہچکا بن گیا تو ہم لوگ نے اس وجہ سے کہ وہ بڑا بہت ہے اس کو ہم لوگ نے سیل آؤٹ کیا ہم یہاں پہ چھوٹا بچڑا کرنا ہے لینہ چھوٹا ہی تھا پھر ایک ہمارے لینہ بیسکلی چھوٹا ہی تھا پھر ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بلا وجہ ایک جنرات میں لائف کر دیا اچھا اچھا انہوں نے لائف کر دیا آئیات میں صحیح بات صحیح بات تو اس میں ہو گیا تمہا مسئلہ صحیح ہے سمجھیا تو ہم لوگ پھر ضرار گئے صحیح ماشاء اللہ ضرار پہ بھی یہ ہمیں اپنی ریکوائیمنٹ سے زیادہ لگا تھا جو اس سال پہ چھوٹا تھا تو ہم نے اس چکر میں لیکن ہوا یہ جبھی کھل کر آیا تو ہماری وائف کا اور ہمارے بچے کا سے یہ تو معصوم ہے ہر طرح سے اس کو چیک کیا کہ کسی طرح ہی ماردے سے نہیں مارا تو بس پہ رو گیا کہ یہ ہی لیں خیر پر ہوا یہ کہ یہ ہماری رینج سے تقریباً ایک لاکھ روپے آؤ صحیح ہے اس میں پھر زین بھائی کا یہ آیا کہ زین بھائی کو میں نے فون کیا میں نے بیسکلی کینسل کرنے کے لئے فون کر رہا کہ زین بھائی میری پرچھے کینسل کر دیں میں نہیں کر پا ہوں ایسا تھوڑا چھوٹا ہی کرنا ہے صحیح ہے زین بھائی نے پھر آخری الفاظ انتے یہ تھے کہ اساں بھائی چھوڑو حمزہ سے بولو زین چاچو نے توفہ دیا بھائی یہ تو میں میں نے بھی ایک سٹوری شیئر کری تھی آپ لوگ کو آپ کو یاد ہو نہیں ہو لیکن میرے ویورز کو یاد ہوگی کہ میرا بھی جو زرار کرل فارم پر جب پرسٹ ایر تھا میں نے بھی ایک بچڑا برراک بچڑا تھا جس کو ٹریننگ ڈی وی تھی اچھالتے تھے اور وہ کھڑا ہو جاتا تھا دو پاؤں کے پر گھوڑوں کی طرح اس کا نام بھی برراک رکھا تھا وہ میرے بھائی کو بڑا پسند آیا تھا اور ہماری بھی رینج سے آؤٹ ہو رہا تھا تو میں نے بھی جب زین بھائی کو اپنی رینج بتائی تھی نے کہ میری ڈیڈ رینج یہ ہے اور میری والدہ کہہ رہی ہیں بس اس سے زیادہ ہماری رینج ہے نہیں زین بھائی نے بولا چلو آؤ لے جاؤ تو یہ ہوا پھر خیر انہوں نے بتایا کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے بھلے آپ نقصان میں لے جاؤ تو میری والدہ نے منع کیا کہ نہیں ہم نقصان دے کے نہیں خریدیں گے مجھے پچھتر ہزار روپے میں نقصان میں اس وقت وہ دے رہے تھے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں شوق یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو نقصان دے کے جو ہے نا کوئی چیز پر چیز کریں بس היא بہتایا، مجھے نہیں بتا بس چہتے ہیں بلکہ ایسے ہی ہے چھوکن کی قطر کرنا یہ کی کوئی بولتا ہے بس چھوکن کی قطر کرنا دعوی رو ہی ہے لیکن کوئی کوئی ہوتا ہے چھوکن کی قطر کرتے ہیں ایک چھوکن کی قطر کرتے ہیں اس کا شوق پورا کرتے ہیں اے ایسے ہے میں نے جو میرے لے جانتا ہے جب ان میں شوق метاط کٹل فارم کو آپ نے لوٹ لیا ماشاءاللہ تو یہ سین ہے لیکن ان بچارے کی ساتھ طبیعت بہت خراب ہے تو انہوں نے بھی مجھ سے بولا ہوا تھا انہوں کو آنا تھا لیکن وہ بیمار ہیں وہ آ نہیں پائے لیکن یار بس لیکن آپ نے میرے سوال کا صحیح جواب نہیں دیا آپ کریم کٹل فارم سے لے کے تو آئے نا یہ بکرا جو بیچے رکھا ہے کریم کٹل فارم سے بکرا ہے بس اور کیوں آیا تو ہے نا جانور کریم کٹل فارم نہیں تو آڈینس نے تو ناراض ہونا تھا نا پھر تو بنتا تھا کہ کچھ بھی نہیں لے گا رہے ہے کہ نہیں ہے تو بھائی یہ کریم کٹل فارم سے جو ہے نا یہ گوڑ فارم کا کٹل فارم بھائی وہ بیسکلی فارم نہیں ہمارے وہ اپنا فارم ہے اب جیسے اس سال جو ہے نا میرے دو فارم ہو رہے ہیں یہ خوش کبھئی تھوڑے دن بار ریویل ہوگی لیکن اگلے سال لوگوں کو دو شکایتوں بھی ہو سکتا ہے میں دو جانور کر رہا ہوں اللہ پاک مزید برکت دے آپ کے شوق میں آپ کے کام میں اور آپ کے قربانی قبول فرمائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی کریمز گوڑ کی کٹل فارم کی کوریز تو پورا سال لیکھتے ہی رہتے ہو آج ذرا گوڑ فارم کبھی آپ کو ریزرائیل دکھا رہا ہوں بلکل ایسے ہی ہے میں بھی اچانک میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جانا یہ بخرا کہا تھا کب تھا کیونکہ وہ بکرے ایک ساتھ ہی کھلے ہوئے ہوتا ہے پورے شیڈ میں تو نظر بھر کے ایک بکرے کے اوپر نظر نہیں جاتی ہے ماشاءاللہ تو یہ آپ نے ان سے پلوایا ہے پورا سال یہ پرچیس کی ہے مانی دائی سے اس بکرے کو بکرا بنانے والا جو وہ مانی ہے اور یہ بکرا بلکل ہمارے ختم اس میں آگیا تھا اس کا گھی اس کا دودھ تو خیر ہم نے اس کو نہیں پلائے اتنا لیکن اس کا گھی مکھن سب کچھ مانی میں کیا ہے اور اس کو جو اس حالت ملائے نا میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں جو انہوں نے مجھے بتائی تھی پرسوں یہ آئے ہوئے تو پوری رات میرے گھر پر بیٹھے ہوئے جب میں کافی گھپے لگائے انہوں نے مجھے بتایا لال بادشا کی سٹوری یہ جو پلائی دے رہے تھے نا مانی بھائی کو یہ ایک الگ پیکچی پلائی دے رہے تھے اور وہ ان کو بغیر بتائے نا چوری چھپے کیا کچھ چلا رہے تھے ذرا بتائیں اس کو دودھ چلا تھا اس کو ایکسرا وڑھنا چلا تھا اس کو مکھن کے ٹائم پہ مکھن کی کاؤس باد نے بڑھا جاتی کی مکھن چل رہا ہوتا تھا چل رہا ہوتا تھا ایک کہتے ہیں نا کسمان کے ذات کھیلنا وہ کھیل الٹا تھا کسمان کھیلنا اس کو اصل کہتے ہیں شاک کہتے ہیں اس کو اور بیچ میں ایک بہت بڑے فارم سے بہت بڑی آفر لگی لال بادشا کی انہوں نے ڈیل کر دی اس کی پھر کیا ہوا تھا پھر ہمارے بھائی نے پڑا ہوا تھا پھر جو رولا دھولا ہوا تھا جو ناراض کی ہوئی تھی پھر ہمارے بھائی نے بولا کہ یہ نہیں بچ سکتا یہ نہیں بچ سکتا یہ محبت ہوتی ہے یار ہر چیز وہ ایک کمائی نہیں ہوتی ہر فارمر اور بڑی مشکل سے وہ سوڑا کینسل کی ہے اور وہ معنی کے باس ہے حق ادا کر کے دکھایا ہے ادا کر دیا اس نے لال بچہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ اوپر ہے اور جو میں نے بیچا بھی ہے اور میں نے بیچا بھی ایسے پیسوں میں اگلا بندوں میں آپ نے بیچا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے بھی توفہ ہی دیا ہے احمد رائیل کا شوق ہی پورا کیا ہے ایسے ہی کیا ہے مضامل کوئی توافٹ کے لئے کام نہیں ہو رہا ہے شوق کے لئے ہو رہا ہے بلکل ایسے ہی آپ بھائیوں آپ کے ساتھ شوق کرنے مزا آتا ہے شوق اور فارم سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے بلکہ لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں یوٹیوبر سے بھائی یوٹیوبر کی بات نہیں ہے بات یہ کہ یار کون بزارتا ہے میں یہ بات بتا دوں آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں میں آپ کا فین ہوں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں ساری چیزیں لوگ دعویٰ کرتے ہیں تو اصل فین کی محبت تو تب ہی پتا چلتی ہے کہ آپ اس کے کام میں کتنا سپورٹ کرتے ہیں اصل تو فین فالوگنگ تب پتا چلتی ہے اب مانی بھائی کے فانپی جب ایک ویلوگ ابھی بنایا تھا ان کی فارسیل کی کلیکشن کا اس میں میں نے یہ بات بولی تھی کہ جو مانی بھائی سے جانور لے رہے ہیں تو اس میں وہ کاسٹنگ نہ دیکھے کہ کس کاسٹ کے اوپر میں لے رہا ہوں کیا یہ چیز اس کو ذہن میں ہوں چاہیے کہ میں مانی بھائی سے جن کو میں ایڈمائر کرتا ہوں جو مجھے پورا سال شوق کراتے ہیں آف سیزن میں بھی شوق کراتے ہیں ایک ایک چیز سکھاتے ہیں میں ان سے جانور لے کر آ رہا ہوں تو میں ہم کی سپورٹ کر رہا ہوں آپ کی اس ویڈیو کی بات بتاؤں سب سے پہلے میری بچھی ماشاءاللہ 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 تو یہ تو بھائی اچھی بات ہے خوش نصیبی ہے کہ میری ویڈیو سے بچڑی بکی اور میرے لائف سیشن سے بچڑا خریدا ماشاءاللہ آئے اب اس بچڑی کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ اللہ باک نظر وچے بچا یہ بھی بڑی خوبصورت ہے یہ بھی آپ کی قربانی ہے بھائی یہ قربانی ہے ماشاءاللہ 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 یہ بھی ایسے بھی سعودہ بنایا ہے اچھا اچھا ایک دم سے بیٹھے بیٹھے دفری میں ہیں صحیح ہے اس نے بولے ساڑھے چھے لاکھ اچھا اچھا ہم نے بولے چار لاکھ میں بولے چار لاکھ پھر کہتا لے جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ چار لاکھ روپے کی ماشاءاللہ یہ بہت اچھے پیسوں میں اپنے پرچیز کریے گول مٹول بچڑی ہے اور سالانی بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ پیچھے دم بھی کافی چوڑی ہے بیک ویک اچھے بناوں میں بچڑی ہے ماشاءاللہ تو اچھی پلی بھی بچڑی ہے اور خوبصورتی میں بھی ماشاءاللہ ہاں بیٹھا اچھے دم بچڑی ہے ہاں آج 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 میں جب میں جب 3 بجے اٹھا ہوں نا جے جے تو میری لیگام نا بجے ویڈیو کال کیے پچھلے ایک گھنٹے سے لگایا اور اکیلا یہاں پہ گرمی میں کھڑا ہوئے خرکرا لگایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مشکلید ہے اس پارشیز بہت 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 چیز ہے اب دیکھیں میں اگین بھی بات ریپیٹ کروں کہ پچھلے سال بھی ہم نے ان کے ویڈیو بنائی تھی تو ان کی گلی میں وہ اتنے سارا شوق نظر نہیں آرہا اتنے زیادہ وہ ٹینڈ نظر نہیں آرہے تھے اب ان سے بہت سارے لوگوں نے انسپریریشن لی ہوگی اور وہ دیکھ نظر بچ سے بچ ہم نے ہم لاس تیر جب یہاں آئی تھے ہم نے ایک بات بولی تھی کہ اس علاقے میں ما شاء اللہ جتنے بھی جو بینگلوز ہیں اور جو ہاؤس ہیں کوئی بھی ایسا نہیں لگا رہا ایسا کوئی بھی نہیں لگا رہا اچھا ایلیٹ کلاس ہیں لیکن جانور نہیں دکھ رہے تھے اب اللہ گرم سے ایک سال میں یہ بھی تبدیلی آگئی ہے ماشاء اللہ اور اچھا شوق دکھ رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بہت بہت سیزی بچڑی لگ رہی ماشاء اللہ یہ بات ہے اچھا مجھے پتا ہے میں پرسنلی بتاؤ مجھے اپنے بچڑے کا بھی در لگ رہا تھا کہ گھر پہ آکے کہیں بگڑ نہ جائے نا تو لیکن جب گھر پہ آکے ایک دن بعد وہ سیٹ ہو ہے ماشاء اللہ بلکل اب اس سے مجھے چیز سمجھ میں آئے کہ فارم کا جو پلاو جانور ہوتا شریف ہی ہوتا اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا بچڑی کو بھی دیکھ کے آپ کو جو انہوں نے ریڈ بتائے ہیں آپ کو ایسے لگے گا کہ اس کو بھی ماشاء اللہ لوٹ کے لے کر آئے کیونکہ لگا لیکن جو آپ نے اس کے پیسے بتائے آپ تو لگ رہے وہ آنکھوں میں مرچی ڈالی کے کہتے ہیں آدھے سے بھی کم آدھے سے بھی کم ماشاءاللہ اتنے پیارے پیسوں میں لے کر آئیں ماشاءاللہ تو یہ بھی میں اس سے انکریس کرنا چاہوں گا لوگوں کہ کیٹل فارمز پہ وزیٹ کیا گرے ریڈ اپنے لگائیں اور کیا پتا کوئی فارمر آپ کی قدر کر لے آپ کا شوق پورا کر آج ایسی ہوتا ایک تین سے چار گھنٹے ہم ان سے بحث ہی کرتا رہے ہوں اور بھائی یہ ہی لے رہے اور کچھ بھی کر کے ہماری رینج میں لاکے دیں ہمیں یہ ہماری رینج ہے چلے ابھی آپ کو بھی چل کے دکھاتے ماشاءاللہ شریف ہوگیا ہے ماشاءاللہ تو بھائی یہ تھا ہمارے اسامہ بھائی کا شوق اور میں بہت مبارک بات دوں گا اللہ بھائی ان کے خوربانی قبول فرمائے اور ان کے شوق کو ایسی بڑھاتا رہے سہی ہے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں میری ویڈیو بھی آئے گی وہ دیکھی گا کہ میں کل دھپیر میں ہم لوگ بچڑا اپنا باڑے میں باندھنے گئے کیونکہ ہم ویڈیو بلانے ایک جگہ جا رہے تھے اوپر بچے گلی میں کھڑے ہوئے تھے ہم بچڑا باندھ کے اوپر آئے کوہرام مچا گھر کے اندر کوہرام کاؤ چلی گئی ہم نے بولا ہے کہ چلو وہاں بندی شام میں واپس لی آئیں گے جب کیا ہوگا یہ تو بچے تو چھوڑیں گے نہیں ہمارا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے بھئی یہ چھوٹی چھوٹی سی میموریز ہیں اور یہ شوق دکھانا لوگوں کا اس لیے ضروری ہے اس سے اور شوق پڑھتا ہے تو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو لائکن شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں سلام علیہ